بات مرزا صاحب کی بات نہیں ہے بات آ کے ٹھہرے گی کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں پیش خبریاں فرمائی ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار آدمیوں کی باتیں کی ہیں یا ایک آدمی کی بات کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بہت واضح ہیں حضرت مرزا صاحب کا کوئی دعویہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور پیش گوئی سے باہر نہیں ہے آپ ہی امام مادی ہیں آپ ہی مسیح مہود ہیں اور اس کے متعلق صرف دعوے کی بات نہیں برکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بیان فرمائی تھی وہ علامتیں آپ کے وجود میں پوری ہو رہی ہیں تو اس پہلے اسے آپ غور کیجئے کہ جذبات کی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اس کے احترام اور اس کو ماننے کی بات ہے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے ابھی ہم حافظ آپ سے بھی بات کریں گے مثال جو آپ دے رہے تھے جو انالوجی آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ جب دینیات کی اور ایمانیات کی بات ہوتی ہے تو وہ بلکل اور کنٹیکس میں بات کی ہوتی ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک شخص کہے مثلا ہم اس بات سے بلکل ہٹ کے اگر آپ کے مثال کی صرف بات کریں یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور پنجاب کا وزیر اللہ بھی ہوں بات یہ کہ یہ آپ کے اپنے سیٹ کیے ہوئے کریٹیریاں ہیں حکومت پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ جو بنا لی ہیں کہ ایک آدمی صرف اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مانتا ہوں تو وزیر اللہ بھی بن سکتا ہے کسی چیز کا وزیر بھی وزیر آزم بھی بن سکتا ہے تو یہ ان کے کریٹیریا پر دیکھا کریں اس نے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے ایک خاتون نے ہمیں ایک ایمیل بھیجی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ گشرا رحمان کا فلان نوبل پڑھیں اس سے آپ کو تمام جواب مل جائیں گے آپ کچھ خدا کا خوف کریں مطلب آپ ان علماء جو آپ نامنے ہاتھ علماء ہیں دیکھیں انہوں نے عوام کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دی ہے کہ اب وہ دینیات اور ایمانیات کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ تھڑوں پر بکنے والے نوبلوں میں سے اس کا حل تلاش کیا کریں گے تو غیر میں صرف اس مثال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ دینا چاہ رہے تھے سمجھ نہیں آسکتے اس سے آپ کی مراد کیا تھی